بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو ہے اس فارم کو فلک کرنا جو جامعہ میں ہم نے اپن کیا آپ نے تھامنیل میں دیکھا ہے جس جامعہ میں اپلائے کرنا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے عربی میں لکھنا ہے تو اس کے بعد دوسرا نام یہ سادہ سادہ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں لگتی تو یہ بہت آسان ہے تو کومنٹس میں ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد دادا کا نام ہے تو خاندانی نام ہے اس کے بعد پہلا نام انگلیش میں ہے اور دوسرا نام اس کے بعد آپ کا دوسرا نام دادا کا نام تو خاندانی نام اور یہ پاسپورٹ نمبر تو یہاں پہ آپ نے سینف پہ سلیکٹ کرنا مرد ہیں مرد عورت ہیں تو عورت یہاں درخواست کی تاریخ یہاں پہ آپ نے لیسے لگے رہنا دینا ہے جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی ہوگا اس کے بعد ہائی سکول ڈپلومر کی قسم سونسیت بھی ہے تو اس کے بعد سماجی حصیت ہے کیا ہے شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں تو یہاں اپنے قومیت کے کونسی ہے آپ کی تو وہ سلیکٹ کر لینا ہے پاکستان ہماری ملک پدیش کونسا ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو پاکستان ہم نے سلیکٹ کیا ہے شہر آپ کا کونسا ہے تو ہم نے شہر سلیکٹ کر لیا پاسپورٹ کی اجراع کی جگہ کونسی ہے افضاباد ہے تو تاریخ پدیش کیا ہے وہ بھی آپ نے سلیکٹ کر لیں پاسپورٹ جائری کرنے کی تاریخ کیا ہے وہ بھی آپ نے ڈال دیں گی پاسپورٹ کی میاد ختم ہونے کی تاریخ کیا ہے یہ آپ نے سلیکٹ کر لینا پہلے خواہش کیا ہے جس طرح آپ اپنی چوائز کر سکتے ہیں عدب کا قالد انجلی کا قالد اگر آپ جو بھی تین اپشن ہے تو تینوں میں سے اور ایک کو سلیکٹ کر لیں اس کے بعد آگے کا اس کے بعد یہ دوسرا فارم آجاتا ہے ملک کے کوڈ کے ساتھ آپ نے موبیل نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد ای میل ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے کسی قریبی کا جو ہے نمبر ڈال دینا ہے جو آپ کا قریبی ہے تو اس کے بعد آپ نے آگے پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آتا ہے کہ آپ کی عربی زبان کی مہارت کی سطح کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمزور ہیں بہتر ہیں جو بھی ہے آپ کی وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آگے کا یہاں پہ آپ ہائی سکول یا اس کے مساوی جو آپ کے پاس صنعت ہے سانویہ آمہ یا اس کو جو بھی ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے تعلیمی ادارے کا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ آپ نے فیصد نکال لینا ہے تو یہاں پہ فیصد آپ نے اس کے بعد اس کی جو گریڈ ہے وہ کون سا ہے بہتر ہے نہیں بہتر جو بھی ہے آپ کا وہ آپ کو یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین بھی بہت اچھا یا اس طرح قابل قبول جو بھی ہے آپ کا تو وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد مطالعہ ملک کون سا ہے آپ کا وہ پاکستان ہے ہمارا تو یہاں پہ آپ نے محفوظ کر لینا ہے یہاں پہ محفوظ کریں گے تو وہ نیچے آپ کو دکھا دے گا اس کے بعد آگے کا خلال کرنا ہے یہ آخری سٹیپ ہے آپ نے اپنی جو پاسپورٹ ہے اور اور تعلیمی جو سند ہے اس کی کاپی تو آپ نے ان کو پی ڈی ایف میں بنا لینا ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کر کے یہاں پہ وہ دونوں لگا کر یہاں پہ محفوظ کر لینا ہے تو یہ تھی جب یہاں پہ آپ محفوظ کر لیں گے تو آپ کے پاس ایمیل آ جائے گی جہاں پہ آپ کا رقمطلب مل جائے گا مجھے مل گئے ہیں تو یہ تھی ویڈیو اگر آپ کو سند ہے یہ تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھول